آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز یوکرین سے دو سو ونیس مسافروں کو لے کر پہلی انخلاقی پرواز مہاراشرہ کے ممبئی ائرپورٹ پہنچ گیا اس تیارے نے رومانیا کے دارالحکومت بخارسٹ سے اڑان بھری تھی اس کے علاوہ ہندوستان مسافروں کی دوسری پرواز بھی رومانیا کے شہر بخارسٹ سے دہلی کے لئے روانہ ہو چکی ہے حکومت نے ہندوستان کے یوکرین سے انخلاقی مہم کو آپریشن گنگا کا نام دیا ہے مرکزی وزیر پیوش گویل نے یوکرین سے مواحفاظت وطن واپس ہونے والے ہندوستانیوں کو ائرپورٹ پر خیر مقدم کیا اور مختلف امور پر باچیت کی اپنی ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ جنگ سے متاثرہ یوکرین سے ہندوستانیوں کے انخلاق اور محفاظت اپنے ملک واپس ہونے والوں کے چہروں پر خوشی تھی ہم بہت زیادہ شکر کسا رہے ہیں بھار سرکار کا اور ہم بیسی اوپ ہنڈیا کا جیسے ہنگری میں اور اوپرین میں ہم بہت زیادہ خوشی ہوں اور ہم یہاں آکے بہت زیادہ خوشی ہوں اور اب نیشہ ہوں اور رچھے میں ہم بھی لاکم یا فعلی جب آزی کے پاس ہم انا امسکر کرنا چاہتے ہیں جب اس ملک کی دیگر میں ہم اسی بھی محسن ریماشر یاد ات و زیادہ شکریہ نسکر کرنا چاہتا ہے ہم اس ملک کی دیگر میں استعداد کے لئے ہم ملک کی دیگرم و شکریہ ہم بالکتر میرے ہیں کہ ڈیگرم و شکریہ کچھو شکریہ کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی